بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے بہت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتی ہیں جو لکمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا پانی کا ایک گھونڈ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے کے آگے قدم نہیں بڑھاتی ایک اور حدیث میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم تین آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں کیونکہ اسے رانجو غم میں مبتلا کر دے گا حضرت سیدنا ابو غداری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو برا بھلا مت کہو کیونکہ تم میں سے کوئی عود پہاڑ کے برابر یہ سونا خرق چیار دے تو پھر وہ ان کے سیر بھاریا اس سے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال اور دولت کو زکاة کے ذریعے بچاؤ اور اپنے بیماریوں کو صدقہ کے ذریعے مسئیبت کی لہروں کا سامنا دعا گرسی کے ذریعے کرو ایک اور حضرتیس میں حضور اکردہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اپنے بھائی کو دے کر مسکرانہ بھی صدقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی تفیقہ تعالیٰ امین اللہ تعالیٰ